اسلام علیکم دوستو ابھی ابھی امان ابزرور میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے جس میں امان کی پبلک آتھارٹی آف سیول ایوییشن پی اے سی اے کی جاری کردہ گائیڈ لائنز کی مزید وضاحت کی گئی ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جو بھی میرے بھائی امان واپس آنا چاہتے ہیں ان کو گبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت امان انشاءاللہ آنے والے مسافروں کے لیے کچھ اچھا ہی سوچے گی تو اسی سلسلے میں امان واپس آنے والے لوگوں کے لیے کرنٹینہ کے بارے میں مزید وضاحت آ گئی ہے دوستو تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیے دوستو امان کی پبلک اتھارٹی آف سیول ایوییشن پی اے سی اے نے کہا ہے کہ امان سے باہر کام کرنے والی ائر لائنز کو جاری کی جانے والی خصوصی ہدایات اگست کے آخر تک جاری رہیں گی امان اور دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان شہریوں اور غیر ملکیوں کے سفر کی سہولت کے لیے غیر تیشدہ اور خصوصی پروازیں اس عرصے کے دوران جاری رہیں گی امان کے ہوائی اڈے سے گزرنے والی پروازیں خسب کی پروازیں اور تیل کے شعبوں میں حکومت کے ذریعے بتائے گے رہنما اصولوں کے مطابق کام کرتی رہیں گی پی اے سی اے کے رہنما خطوط کے مطابق امانی شہریوں کے پاس جس ملک میں وہ سفر کر رہے ہیں اس میں صحت کی انشورنس ہونی چاہیے اور مسافر اس ملک کے حالات کی تعمیل کرے گا جس ملک کا وہ سفر کر رہا ہو شہریوں اور غیر ملکیوں کو بغیر اجازت سے امان سے سفر کرنے کی اجازت ہے امان پہنچنے والے غیر ملکیوں کو چودہ دن کے لیے ادارہ جاتی کرنٹین سے مشروط کیا گیا ہے اور اس کو رہیش کے اخراجات کی تکمیل کے لیے تصدیق اور ذرائع پیش کرنا ہوں گے ایک اہلکار نے مزید بتایا ہے کہ لوگ گھر میں بھی کرنٹین رہ سکتے ہیں بشرتی کا ان کے لیے گھر میں رہنے کے لیے سہولیات پوری ہوں اور حکام کے ذریعے مقرر کردہ رہنماع اصولوں پر عمل کریں پی اے سی اے کے ایک اہددار نے کہا ہے کہ امان میں آنے والے تمام مسافروں سمیت رہیشیوں کو بھی نئے قواعد پر عمل کرنا ہوگا اگر کوئی رہیشی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ حکام کے مطابق تیہ شدہ شرائط کے مطابق اسے کرنٹین کی سہولیات مجود ہیں تو اسے گھر میں رہنے دیا جائے گا لیکن اہم بات یہ ہے کہ تمام ہدایات پر عمل کرنا ہوگا یعنی اب آپ لوگ گھر میں بھی کرنٹین رہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پوری سہولیات ہیں الگ روم ہے آپ الہدہ رہ سکتے ہیں تو گھر میں بھی کرنٹینہ کر سکتے ہیں پبلک اتھار ٹی فار سیول ایوییشن نے امان پہنچنے والے شہریوں اور غیر ملکیوں کے لئے چودہ روزہ ادارہ جاتی کرنٹینہ لازمی قرار دیا تھا اس کے علاوہ آپ کو پانچ ریال کا ایک بریسلیٹ لینا ہوگا میرے خیال میں باقی سب تفصیلات کا آپ کو پتا ہی ہوگا ویڈیو لمبی کرنے اور آپ کا ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے جو ضروری معلومات تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ